اسلام علیکم عزیز دولبہ کیا حال ہے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے Dear students اس لیکچر میں ہم نے ڈسکس کرنا ہے chapter number 7 اور اس کا جو topic ہے limit limit کی properties کو آج ہم ڈسکس کریں گے اور انشاءاللہ ساتھ ہی ساتھ کچھ اگزیمپلز کو بھی ہم آج ڈسکس کریں گے تو چلتے ہیں ہم اپنے لیکچر کی طرف لیکن اس سے پہلے please ہماری اس چینل کو سبسکرائب کار دیجئے گا اور ساتھ میں لگے بل آئیکن کو بھی پریس کار دیجئے گا تو عزیز دولبہ limit کی properties کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا ہوں limit کی properties کون کون سی ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے جو property ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ limit apply کریں گے limit x approaches to a constant کے اوپر جس کے اوپر کسی constant number کے اوپر جب limit apply کریں گے تو وہ ہمارے پاس ایک constant number ہی آئے گا for example میں limit apply کرتا ہوں limit x approaches to 5 کس کے اوپر 10 کے اوپر 10 ایک constant number ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ constant ہے تو میں نے بتایا constant کی limit apply کریں گے تو constant ہی آئے گا تو یہاں پہ 10 ہے تو یہاں پہ answer ہمارے پاس کیا آئے گا 10 ہی آئے گا یہاں پہ کوئی بھی constant number ہوگا تو اس پہ limit apply کریں گے تو وہ ہی number دوبارہ آ جائے گا اس کا answer آئے گا ٹھیک ہے دوسری property یہ ہے کہ اگر اگر کوئی function کسی power میں ہو کیا ہو کسی power میں ہو تو اس وقت اس کی جب limit لیں گے limit x approaches to a یہاں پہ n کیا ہے کوئی positive integer ہے کوئی power ہے کوئی number ہے positive ٹھیک ہے تو جب ہم اس کی limit apply کریں گے تو یہاں پہ x کی جگہ پہ کیا آئے گا یہ آ جائے گا simple ٹھیک ہے اس کی example بھی ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں چلو limit x approaches to 3 یہاں پہ میں x کی power یہاں پہ لے لیتا ہوں 3 تو یہاں پہ x جگہ پہ کیا آئے گا 3 آئے گا 3 کی power 3 کتنا ہوتا ہے 27 اوکے تو اس طرح سے ہم limit اپلے لیں گے تیسرے نمبر پہ ہمارے پاس جو property آتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر میں کسی constant کو function کے ساتھ multiply کر دوں اور اس کی میں لوں limit اس کے اوپر limit apply کروں تو پھر کیا ہوگا یہ جو constant ہے یہ پہلے آ جائے گا constant پہلے آ جائے گا اور limit x approaches to a اس function کی ہم limit لے لیں گے constant کی limit نہیں لیں گے کیوں کیونکہ ہم نے constant کی جو limit لے نہیں ہے وہ constant ہی آئے گا لہذا اس کی limit لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے ہم ویسے اس کو باہر لکھ لیں گے پہلے لکھ لیں گے for example یہاں پہ میں limit لیتا ہوں limit x approaches to x approaches to 2 ٹھیک ہے یہاں میں لکھتا ہوں 5x square چلیں یہاں پہ دیکھیں ہم نے کیا کرنا ہے یہ جو 5 ہے یہ constant ہے یہ پہلے ہی آ جائے گا limit x approaches to 2 just ہم نے اس کی limit لینے ہے x square کی تو x جگہ پہ ہم نے کیا لکھنا ہے 2 لکھنا ہے یہ 5 ویسے کا ویسے x کی جگہ پہ یہ 2 آ جائے گا اور اوپر ہمارے پاس power آ جائے گے 2 2 کا square لیں گے 4 4 کو 5 سے ضرور کریں گے تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا 20 ٹھیک ہے 3 property ہوگی اس کے بعد 4th number پہ ہمارے پاس جو property آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم limit لیں گے limit x approaches to a کس کی limit لیں گے دو function جو نہ وہ add ہو رہے ہوں گے یا پھر subtract ہو رہے ہوں گے ایک f of x ہے اور دوسرا g of x ہے یا دونوں add ہو رہے ہوں گے یا subtract ہو رہے ہوں گے جب ہم اس کی limit apply کریں گے تو آپ نے simply کیا کرنا ہے ان دونوں کی limit الاغ الاغ لے لینے ہیں limit x approaches to a f of x plus minus limit x approaches to a g of x ٹھیک ہے for example میں یہاں پہ limit لیتا ہوں limit x approaches to 3 into x square plus x تو میں کیا کروں گے ان دونوں کی limit الاغ الاغ لے لوں گا limit x approaches to 3 x square plus limit x approaches to 3 of x تو ان دونوں کی یہاں پہ limit apply کر دیں گے x جب پہ کیا آئے گا 3 3 کا square 9 plus x جب پہ 3 3 یہاں پہ آجے گا 9 3 12 اس طرح سے آپ نے دونوں کی limit الاغ الاغ apply کر دینی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو پانچوے نمبر پہ property ہے وہ یہ ہے کہ میں اگر limit لیتا ہوں دو function کی لیکن وہ function جنا دونوں multiply ہو رہی ہوں ہوں تو پھر کیا کریں گے سمپل سی بات ہے ہم دونوں کی limit جنا وہ الاغ الاغ لے لیں گے f of x limit x approaches to a g of x ٹھیک ہے اس کے بعد جو last پہ ہمارے پاس property رہ جاتی ہے دو function جنا وہ divide ہو رہے ہوں limit x approaches to a f of x x over g of x equal to تو پھر کیا کریں گے اگر دو function divide ہو رہے ہوں تو ان دونوں کی limit الاغ الاغ لے لیں گے اوپر والے function کی الاغ limit لے لیں گے اور نیچے والے function کی جو limit ہے وہ الاغ لے لیں گے x approaches to a x approaches to a ٹھیک ہے یہ تو 3 properties i hope کہ آپ لوگوں کو properties کی سمجھ آگی ہوگی ٹھیک ہے 5 properties ہیں دیکھیں اس کی آپ نے تھوڑی سی practice کرنی ہے ٹھیک ہے اور کافی ساری questions ہیں chapter number 7 میں جو limit کے حوالے سے آپ کو آنے چاہیے ٹھیک ہے وہ انشاءاللہ ہم one by one examples بھی discuss کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ جو self assessment questions ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہم discuss کریں گے ملتے ہیں next ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ نے گے بام ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں